ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن سوالی پہدا ہوتا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہر انسان دنیا میں مختلف طرح کی خواہشات، آرزوں اور تمناؤں مجیتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آرزوں کی تکمیل یا خواہشات کے پورا ہونے کنام کامیابی ہے انسان جب کسی کے ادھر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو بچاتا ہے کہ یہ میرے اندر بھی آجائے کسی کا مال و دولت دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بہت کامیابی انسان ہے کاش میرے پاس وہ مال و دولت کے لیے ہوتے ہیں کسی کی بڑی گرمی دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ آلہ ترین نگی حاصل کرنی جائے اور اسی طرح اور بہت سے چیزیں جن سے ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں جن لوگوں کامیابی کا نشان یا سائن یا سمجھتے ہیں ان چیزوں کا حصول کامیابی ہے لیکن کیا واقعی ان سب چیزوں کو پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے کیا ان سب چیزوں کے حصول کے بعد انسان کے اندر اتمنان اور خوش کی لہر مستقل طور پر دوڑتے ہیں یا انہیں لہر ہوتے ہیں اور پر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان پھر کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے بھی سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں یہ جو بھی میار رکھے گئے ہیں وہ حقیقی کامیابی نہیں وہ عارضی اور وقتی کامیابی ہے لیکن اصل کامیابی کیا ہے اور اصل کامیاب کون ہے اس کا میار اور اس کا پرائی کے لیے ہمیں اللہ رب العزت دیا اور وہ کیا ہے وَمَنْزُحْزِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَقَدْ فَالس مَنْزُحْزِحَانِ النَّارِ جو آر سے بچا دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فالس تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا وَمَنْحَيَا تَدْدُنِيَا إِلَّا مَتَعُمْ غُرُور اور جہاں تک دنیا کے زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامانے کے سوال کچھ بھی نہیں دھوکہ یا سراب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے ایک پیاسا انسان جس کو پیاس کی شدت میں ستا رکھا ہو وہ دودھ چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اسی طرح دوڑتا ہے لیکن جب اس طرح پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی معنی نہیں یہ تو سراب تھا اسے چمکتی تپتی ریت تھی اسی طرح انسان اس دنیا میں بہت سے چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی منزل ایک کے بعد ایک چیز کو آزماتا ہے کہ شاید اس میں خوشی راحت اور سکون کا سامان ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی میں ایک چیز پا لیتا ہے اور اس کا مزہ چک لیتا ہے تو تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے یہاں کی کوئی خوشی یہاں کی کوئی کامیابی یہاں کی کوئی بلند سے بلند منزل حقیقی کامیابی نہیں ہے یہ دراصل دھوکے کا سامان ہے لیکن کیا اس کے لیے کوشش نہیں گئے ہاں اس کے لیے کوشش نہیں جائے لیکن اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کے لیے بھی کوشش کی جائے اور وہ کیا ہے وہ ہے آخرت کی منزل جو آن سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا جو جنت میں مہج گیا جس کو جنت کے درختوں کی چھاؤں و یسر آگئے جس کو جنت کی نہرے دیکھنے کا موقع مل گیا اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جسے رب العالمین کا چہرہ دیکھنے کو مل گیا در حقیقت کامیاب وہ ہوا لیکن اس کامیابی تک کیسے پہنچا جائے وہ کامیابی کیسے حاصل کی گئے اس کے لیے ہم سب کو غور پکر کرنا چاہتی ہیں آپ کسی بھی ڈکشنری پہ دیکھیں دنیا کے کسی بھی مقام پہ دیکھیں کہ کامیاب عورت کے لیے کیا قرآنی کیا مقرر کیا گیا ہے تو اہمون آپ دیکھیں گے کہ جو موجودہ دور کی اکامس ہیں اس پہ یہ ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ ہو مرد پر مرسا نہ کرتے ہیں اس کے پاس مند اس کے اپنا ہاتھ میں کوئی چیز ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود سسٹین کر سکے مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکے اس کے پاس اچھی جوگ ہو اچھا کام ہو وہ مضبوط ہو سٹرونگ ہو اور کسی پر بوجھ نہ ہو یہ سب میار اس کی مقرر کیا گیا تاکہ وہ خوشیاں حاصل کر سکیں جب وہ پانانچلی سٹرونگ ہوگی جب مشکلی سٹرونگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گی لیکن آپ دنیا کی ایسی ہزاروں خواتین جنہوں نے کامیابی کا یہ میار مقرر کر کے اس کامیابی کو حاصل بھی کر لیا ان سے جا کر پوشی ہو کہ کیا واقعی وہ خوش بھی ہیں اس منزل کو با کر دوہری ذمہ داری اٹھا کر کیا واقعی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہیں یا ناکام کامیابی کا یہ میار جو آج کی عورت نے اور مسلمان عورت نے بھی اپنے لیے مقرر کر لیا ہے میں حقیقت میں دھوکہ ہے وہ کامیابی نہیں ہے کوئی کامیابی اس وقت تک کامیابی کہلا نہیں سکتی جب تک کہ وہ ہمیشہ پھر یہ نہ ہو آج کی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی وہ تو ایک سٹیشن ہوتا ہے جس پر آپ خوڑی در کیلئے رکھتے ہیں آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد اگری منزل کی طرف روا دوام ہو جاتے ہیں وہ اگری منزل کونسی ہے وہ آخری منزل کونسی ہے اور کیا وہاں پہنچ کر بھی ہم سٹراؤنگ ہیں ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم واقعی حقیقی معلومیں ہمیشہ پر یہ خوش رہ سکتے ہیں آج ہی اس کا جواب قرآن سننگ دیوشن ہوتی دیتے ہیں کہ علاوہ بلعزت ایک مسلمان عارض کے لیے کامیابی کا کیا فارمولہ بتاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر آتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ بِالْذَكَرٍ أَوْ أُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنُنْ وَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَقُونَ نَقِيرًا جو بھی کوئی نیک کام کرے گا جو بھی اچھے کام کرے گا ہاں وہ مرد ہو یا عورت ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے شاید یہ ہے کہ وہ مومن ہو ان کے انتر ایمان ہو اور ان پر حجور کے انتر گلی کے پیچھے چھوٹے سے گڑھیں یا نکتے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اتنا سا ظلمیت پر نہ ہوگا ان کی تمام کوششوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا گویا ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کہیں پر بھی ہوں لیکن ہمارا وہ کام ہمارا وہ عمل اللہ کی نگام میں عمل صالح قرار پائے وہ نیک عمل قرار پائے وہ نیک عمل کیا ہے وہ کب اس کو کیا کرنا ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں عورت کی زندگی کے مختلف مراحل کو آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ میں سے جو جس مرحلے پر بھی ہے اسے وہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ کیا مرحلے ہیں اس محلے میں اس کو جو کش کرنا چاہیے وہ کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں جب ایک بچی پیدا ہوتی لڑکی پیدا ہوتی تو عام طور پر اس کا استقبال اس طرح کیا جاتا ہے اگر کسی ماں کے پاس کئی بیٹے بھی ہو لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑی دل کے لیے دل دھڑکتا ضرور ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سخیال ضرور آتا ہے کسی بیٹی کی پیدائش پر کتنی بھی خوشی ہو لیکن ساتھ ہی ایک اداسی اور ایک غم کی لہر بھی آتی ہے کہ ایک دن یہ بیٹی ہمیں چھوڑ جائے گی اگر تو بہت عقاق میں بیٹے بیٹی اسے پانے چھوڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی بیٹی کو ایک پراہی امامت سمجھ پانا جاتا ہے مشرقین مکر دور جہریت کے لوگ وہ تو بیٹی کی پیدائش پر شدید غم کا شکا کر جاتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی ہے تو وہ غم سے مک جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہ غم کے گھون پینے لگتا ہے سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے یا اسے بٹی میں دبا دے سنو خبردار کتنا برامہ اصلاحہ لیے کرتے ہیں لیکن ایک مسلمان دھرانا اس سے مختلف ہوتا ہے اس میں اگر کلچر کی اثرات کے تحت بچی کو بہت خوشی سے ویلکم نہیں بھی کیا جاتا مجارکی کے بات کر رہی ہوں تو بھی میں اس کو پینفات شرف کا پیار محبت سے پانتے ہیں لیکن عموماً اس کے ساتھ انسان نہیں کیا جاتا بچپن سے ہی اس کے ساتھ امتیازی سے لک کیا جاتا ہے عموماً اگر اس سے اوپر یا نیچے یعنی بڑا یا چھوٹا بھائی ہو تو اسے اس کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جاتا ہے اور یہ سنو خبردارش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اسلام اس کو پرووٹ نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمایا اپنی اولاد کو اکیہ کچھ توہمہ دینے کے معاملے میں برابری کرو اگر میں زیادہ دے سکتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنو خبردارش جس طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا جس طرح باقی بیٹیوں کے ساتھ تھا اور جس محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ان کو پالا وہ ہمارے لئے بہترین مثال ہے لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی وہ قدردانی نہیں ہوئی پھر اس کے بعد جب بیٹی بڑی ہوتی تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو بھی والدائیں عموماً بیٹیوں کو خرچ کرنے سے قطر آ دیں کہ ہمیں اسے پائدہ نہیں پہنچے ہاں اگر ان پر خرچ کرنا ہو تو اس وقت کریں گے جب اس کے پیچھے کسی قسم کا دباؤ ہوگا مثلاً معاشر کی دباؤ کہ ان کا جہج بنانا ہے تاکہ ان کی شادی اچھی دبا پر ہو یا شسرال میں ان کی ضد ہو یا ان کو پڑھانا ہے تاکہ یہ فائنچ کی خود سٹرون ہو لیکن شادی سے پہلے ایک بیٹی کو جس کام کے لئے تیار کرنا چاہیے کیا اس کے لئے تیار کیا جاتا ہے عورت کی ذکر کی کے مختلف روپ ہوتے کبھی وہ بچہ ہے پھر وہ جوان ہے پھر شادی کا وقت آتا ہے شادی کے بعد وہ ماں بنتی ہے پہلے بیٹی اور بہن ہے پھر بیوی اور ماں بنتی ہے یعنی دو روپ اس کے شادی سے پہلے کے ہیں دو روپ اس کے بعد کے ہیں پھر اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر نانی اور دادی بن جاتی پھر ان کی شادی کرتی اور اس دوران میں چار کی سائد گولز ہوتے ہیں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کی نم اور کسی کی بھابی بھی ہوتی کسی کی دیورانی اور کسی کی دیتانی ہوتی کسی کی کوپی کسی کی خالہ بھی ہوتی اور کہیں چچی اور ممانی بھی ہوتی ان سارے رشتوں میں ان سارے رولز میں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی طرف دوں گی کہ آپ اپنا ایک صادق عوض پر گھر جا کر نام لکھئے نام لکھئے اور اس کے بعد آپ اپنے رولز لکھئے کہ آپ فراد کیا ہیں آپ کون کون ہیں آپ بیٹی ہیں تو والدین کے ساتھ آپ کا صلوق کیا ہے آپ بہن ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہی ہیں آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیسے ہیں آپ دیوی ہیں تو شوہر کے لیے کیسے ہیں آپ نانتی اور بھابی ہیں تو اس رول میں آپ کیا کر رہی ہیں آپ نانی یا دادی ہیں تو اس حیثیت میں آپ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتی ہیں اور اسی طرح باقی دور کے رشتے پھپی، پھالا، ممانی، چچی اور دھر، ساس اور باقی سسرانی رشتے اس میں آپ کیا کیا ہیں اور ان ساری حصیتوں میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے اگر ہم بندوں کے دمیان رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کو صحیح طور پر نبھا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کے ہمارے اوپر حبود کیا ہے اور ان سب کے معاملے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ہم امیل سانی کر رہے ہیں کیونکہ جنت میں جانے کا وعدہ کس سے ہے عمل سانی کرنے والے کے ساتھ چاہے ہم بیٹی ہیں یا ماں ہیں بہو ہیں یا ساس ہیں کپی ہیں یا بتیجی ہیں خالہ ہیں یا باقی ہیں نانی ہیں یا نوازی ہیں دادی ہیں یا بودی ہیں کچھ بھی ہیں اس خاص رول میں اس خاص حیثیت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کیا ہمیں یہ معلوم ہیں اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں تو ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں کامیاب عورت کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچھائیں کہ میں کون ہوں وہ ایم آئے میں صرف ایک عورت ہی نہیں میں صرف ایک لڑکی ہی نہیں میں ایک انسان ہوں اور انسان بھی مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کچھ پرائے زائد ہوتے اور کل قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں کچھا جائے گا اگر میں اپنے یہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے ایمان کے ساتھ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے تو انشاءاللہ جنرد مداخلہ ہوگا لیکن اگر حقوق الوباد کے یہ ٹیسٹ پھیل کر دیے تو نہ میری شکل و صورت دیکھی جائے گی نہ میرا وال دیکھا جائے گا نہ سٹیٹس دیکھا جائے گا نہ میری ڈگنی دیکھی جائے گی نہ میرا جاگ دیکھا جائے گا کچھ بھی نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے روح کو کس طرح مدھا کر آئے اور پھر مسلمان کی حسنی سے صرف ان رشتوں کی پاسداری نہیں ہمارا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا کہ اس روح میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اللہ پر ایمان اسلام اطاعت فرما برداری اور قرود اور خشب اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری اللہ کے حقام کی پاسداری اور اللہ کی آب یہ ان سب کا حال کیا ہے تو گویا ایک طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو پرائز ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہمیں وہ معلوم ہیں اور ان کو ہم ادا کر رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور ان سے مطلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں آپ کی امت کی امت کی واضحیت سے کیا عدیقہ مسلمانوں کے ہم پر نمکوک ہیں کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں اور ابو نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا عبت نہیں اور ہم ان کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو کامیابی ممکن نہیں شادی سے پہلے کروئے ایک عورت کا تیاری کروئے جس میں اسے عربی حاصل کرنا ہے اور صرف اسے سکول پارل ایڈرسٹی کسی خاص پروفیشنل دیگریہ کا عرب حاصل کرنا کامی نہیں جتے بھی میں نے ایک عورت کے مختلف رول بتائے ہیں یا جو ممکنہ رول ہیں انسانی نشتوں کے اعتبار سے یا دینی تعلق کے اعتبار سے ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا یہی عامالی صالح ہے یعنی نیک عامال ہم کس پہتے ہیں جب کسی سے پوچھا جائے تو عامتہ پر لوگ دو چاہ چیزیں گروا دیتے ہیں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا عقاد دینا یا پھر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق لفتاؤ کرنا لیکن اس کی دیٹیل نہیں جاتے ہیں کہ مصطلی کام ہم نے کرنے کیا ہے وہ چیکلس کہاں ہیں ہماری کہاں رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں واقعی کرنی ہے وہ گر میں ختم ہے کچھن میں کیا ختم ہے گرمیاں آ رہی ہیں کپڑے ہیں یا نہیں ہیں سپون کھلنے والے ہیں بچوں کے یونی فرم ہیں یا نہیں نہمان آنے والے ہیں کھاہے بنانے کے لیے پارٹی کے لیے کیا رینمنٹس ہیں ہمارے ہم اور غم ساری ایکسپورٹیز صرف اس میں چلی جاتی ہیں ہمارا سارا ڈیلٹ اور ہماری ساری جسمانی قوت ہماری ذہنی قوت ہمارا سب کچھ کسی کے انترہ جاتا ہے اور اگر ہم پہننا اورنا اچھا جاتے ہیں کھانا اچھا بنانا جاتے ہیں یا گھر اچھا سجانا جاتے ہیں یا بچہ ہم اچھا پہنانا جاتے ہیں تو لوگ مثالی دیتے ہیں کہ جیس ایڈیل بومن بہت ہی کام جام فاتون ہے یا پھر اس کے علاوہ اگر ڈگری اچھی ہے یا دنیا نے کوئی مقام پیدا کر لیا ہے تام طور پر لوگ اس کو ایڈیلائز کرنے لگتے ہیں کہ فلام بہت سکسیس بلومن ہے کیونکہ اس نے بہت نام بنایا ہے کیا یہ ہے کرائیٹیریا سکسیس کا جب تک ہم اللہ کے درباروں کامیاب نہیں جب تک ہم اللہ کی حضور میں سرکروں نہیں پوری دنیا کے لوگ مل کر ہم کو آوارڈ دینا چاہیں کہ یہ دنیا کی نمبر ون خاتون ہے یہ خاتون اول ہے اور یہ خاتون بلاں ہیں قطن وہ سرکیٹیٹ وہ آوارڈ وہ کامیابی اللہ کے ہم ہمیں نہ جنت مداخل کر سکتی ہے اور نہ دوزل سے بچا سکتی ہے جب تک وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں اللہ وہاں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہاں یہ سکسیس فل مکامیاب ہیں جب تک وہاں سے ایک بات نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں پڑے گی آپ جتنی چاہیں محنت کر لیں جتنی چاہیں باپ دوڑ کر لیں جتنی چاہیں کوشن کر لیں لیکن اگر آپ کو اپنے بنیادی حقوق اور پرائز کا علم نہیں اور صرف علم کافی نہیں اس کو ادامی کر رہے تو باپ نہیں بڑے گی تو آج میں ان دو محلوں پر بات کروں گی ایک مسلمان خاتون کے کامیاب ہونے کی جو خنجیاں ہیں ایک ہے حقوق اعباد اور ایک ہے حقوق اللہ حقوق اللہ وہاں ہے جن کا تعلق کام طور پر ہماری ذاتی ذکری سے ہمارے دل میں ایمان ہے ہم مسلمان کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں ہمارے اندر عبادت کی محبت ہے یا نہیں یا عبادتوں میں خشور ہے یا نہیں پھر اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں یہ تمام چیزیں تو قرآن مجید میں صورت اللہ حضار مسلمان خواتین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہیں اس کے روشنی میں آپ دیکھئے کہ کیا آپ ہمànhے سامنان والخاشعین والخاشعات والمتسدقین والمتسدقات والصائمين والسائمات والحاکزین قلو جهم والحاکزان یہ صفات جن کے اندروں ان کے لئے اللہ نے محفرت تبادہ بھی کیا ہے اور عجل عظیم رکھا ہے بہت بڑا عجل کیا ہے یہ صفات مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والی عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو کسرے سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کسرے سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا عجلتہ یاد کر رکھا ہے اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں حقوق اللہ بھی کسی ہم تک آتے ہیں ایک جماعت کی روشن میں ہم اپنا جائزہ لیں اور پھر جو میرے مختلف رولز آپ کو بتائیں ہیں ان رولز میں ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا سبب، ہمارا سب، ہمارا خشوق، ہماری آجزی، اتاب، حیاء یہ سب کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے کیونکہ ایٹ اپ تڑے یہ پوچھا جائے گا اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ ہی نہیں تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے یہاں پر وہ ہے ان المسلم نوال مسلم اسلام کیا ہے؟ ہم سب بون مسلم ہیں ہم سب سمجھتے ہیں کہ مانکوپیٹ سے اسلام دے کر دنیا میں آئے ہیں لہٰذا نزید کی قکر نہیں اسلام میں عبادات تو آتی ہی ہے اللہ کے ایک ہونے کی قواہی دینا نماز نام کرنا جس کا تکنہ بنیان اسلام و علاوہ خم سے شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الْعَدُّهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ السَّلَاةِ وَإِطَاعِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجُّ الْبَیْرِ یہ پانچ چیزیں لیکن ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان تو اس کے ذاتی عبادات سے متعلق ہے ایمان دن میں ہے نماز اس کے اپنے لیے ہیں روزہ اس کے اپنے لیے ہیں زکاة وہ اپنی صفائی اور طہارت کے لیے ادا کر رہا ہے حج اپنی پیوٹفیکشن کے لیے اور اپنے فریضے کے اداعیے کے لیے لیکن اس اسلام کا اضاف کرنا سے ہوگا یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے نماز روزہ حج زکاة بہتر مسلمان بننے کے لیے